بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے پھول بھی نکل آتے ہیں جب یہ خاص ایج پہ پہنچتا ہے تو سال میں ایک بار ایک اندر سے سٹیم سا نکلتا ہے اس کے اوپر جو ہے ریڈ کلر کے جو ہے اس کے پھول لگ جاتے ہیں یہ جو پھول ہیں بسیکلی اس کے اندر اس کے جو ہیں بیج جو ہیں سیڈ سے آ رہا ہوتے ہیں اور یہی سیڈ ہوا کے مدد سے جو ہے یا اندھی میں یہ ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں اور کسی بھی اور جگہ پہ جا کے یہ پلانٹس نئے نکل آتے ہیں یہ جو ہے الویرا اس کے سائیڈوں پہ یہ دیکھیں پتوں کے کانٹے لگے ہوتے ہیں آپ کو یہ سائیڈ پہ بلکل دیکھیں ہوں گے کہ یہ نظر آ رہے ہیں یہ ایک ایسا پودہ ہے کہ اس کو زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی گملے کے اندر آپ لگا دیتے ہیں تو ایک دو بار پانی دے تو اس کی جو ہے گروت ہونی شروع ہو جائے گی اور مختلف جگہوں سے اس کی جو ہے اندر سے نئے پودے نکلنے شروع ہو جائیں گے اس کی جڑیں پھیلتی جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ چوندی سالوں کے اندر یہ بہت جگہ پہ یہ پھیل جاتا ہے اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کمال کی ایک چیز ہے یہ اللہ تعالی نے اس میں لا جواب فائدے رکھے ہیں یہ کہ جب آپ کاٹ لیتے ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو سائیڈ پہ یہ تنس ہے پتہ جس کو ہم بولنا یہ دیکھیں جب آپ کاٹتے ہیں تو بلکل یہ مڈ کے ساتھ سے اس کو کاٹنا ہے یا چھوری کی مدد سے کاٹنا ہے یا ہاتھ سے بھی نیچے کی طرف کریں گے پوش کریں گے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جو اندر سے نرم پتے ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں توڑنے اس کا یہ کہ جب باہر والا بڑا پتہ ہو جاتا ہے جب پاکی جاتا ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اس کو آپ نے نیچے پوش کرنا ہے پوش کرنے سے یہ ٹوٹ جائے گا یا چھوری کی مدد سے آپ کاٹ لیں جو نرم پتے ہوتے ہیں اس میں اتنی جو ہے گزائیت نہیں ہوتی یا اس کے اتنے فائدے نہیں ہوتے جتنا کہ یہ پتہ جو بڑا ہوا پک جاتا ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس کے سائیڈوں والے جو کانٹے ہیں ہم نے وہ کاٹنے ہیں ان کو چھوری کی مدد سے جو ہے آرام سے اس کو کاٹ دینا ہے جی دونوں کنارے جو ہیں کانٹے اتارنے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو دوم ہے اس کی وہ کاٹ دی نہیں ہے کیونکہ دوم کا جو ہے بریک والا حصہ وہ مارے کسی کام کا نہیں ہے جس میں مین جو گودہ ہے پتے کے اندر ہم نے وہ چھیل لینا ہے وہ چھیلنے کے بعد جب دونوں سے ہم چھیلیں گے کہ اس کے اندر سے جو گودہ ہے وہ جیلسی وہ آپ کو نظر آئے گی کہ وائیڈ کلر کا ایک گودہ ساں نکلے گا اس کو ہم نے علاقہ لینا ہے یہ دیکھیں کہ یہ جب گودہ نکلے گا تو اس کے ساتھ یہ نیچے پانی ساں نکلنا شروع تو اس کو اچھی طرح واش کا لینا ہے گرم پانی میں نیم گرم پانی جو ہے اس میں اگر آپ پانچ منٹ کے لیے یا چار منٹ کے لیے اس کو ڈالیں گے تو یہ بلکل صاف ہو جائے گا اور اس کی جو ہے ہاتھوں پر چھپکنے والی جو جیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ یہ بلکل وائیڈ گودہ ہے اس کو ابھی دونے سے پہلے اس کا یہ دیکھیں ہم نے پلیٹ میں رکھ لیا ہے اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے اس کا دوسرا پیس لینا ہے اس کی جو سوکا ہوا دم کا جو بیک سائیڈ ہے وہ نکال لینے یہ دیکھیں کہ یہ زیادہ گرمی کی ویسے یا زیادہ سرزی کی ویسے اکثر یہ دم خراب ہو جاتی ہے یہ ہمارے کسی کام کا نیا حیث ہے ہم نے جو مٹھا حیث ہے جس میں گودہ ہے اس کو لینا چھیل کے یہ دیکھیں کہ ہم نے ٹوٹل جو ہے اس کی جیل نکال لیا ہے اس کو اب گرینڈر میں پیس کے اس کے ساتھ جو ہے زیتون کا تیل استعمال کر کے تو ہم کہیں خواتین جو ہیں وہ چہرے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پاؤں کی ایڈیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بعض جگہوں پار اس کا سالن بھی بنایا جاتا ہے میری اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کے ایچ ڈیبلو جے آئی کھوجی ٹیوی نام سے اس کو ضرور سبسکرپ کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کا احامی و ناصر ہو